اس نے کہا جی پاک میں تو اپنے شہر سے ورمانا یہ سن جانا کہ دین کی ایک بات دنیا اور دمیاں کی ردنوں سے نیادہ دیکھتے ہیں اور آج یہ ایک معمولی جسم کا چمال یہ کہنا کہ دین کی بات کسی اور کو سنا رہا وہ چپل اٹھا کر کے آیا اپنے شہر کے لئے اور آ کر کے کہنے لگا حردر جا بات آپ تو فرما رہا ہے اس لئے کہ دین کی ایک بات دنیا سے نیادہ دیکھتے ہیں اور آج ایک جمال کے پاس رہا تو وہ میرا چپل سینے کے لئے تیار بھی وہ بات کیا حضرت بسمت کے لئے اس کو تو بہت بات بھوکا ہوا یہ بیان اسے بدل آدمی کے پاس جمال بھی کان اس پر دین کیا ساتھ اس کو اپنے بشورے سے کہاں فرصت کے اور دین کی بات کو سنیں اور دین کے مسئلے کو معلوم کریں کیا اب اس کا تو اراج کرنا ہوگا اصلاح کرنی ہوگی تو پریکٹر کرتا ہوتا اپنے مورید کو سنجھا حمالی کو حضرت نے دین کی ہیرہ نکال کر کے دیا اس کو مورید پہچاندالی تھا کہ یہ ہیرہ اور یوں فرمایاں کہ دیکھ اس کو سبزی فروش بازار کے اندر لے جا اور اس کی قیمت معلوم کر کے اس کی قیمت کیا ہے اس کو بیٹھنا نہیں اسے بہتری من معلوم کر گیا یہ سبزی فروشی مارکی پڑھا وہ قیمتی میرا دے کر پرماد آ کر سبزی اور میتھی کی بھاریوں جو کجھے حسود وقتا ہوتی ہیں مجھے کر ایک اور قیمتی ہیں اس نے پرماد آ کر کے کہا کہ یہ قیمتی چیز لینا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ میں میتھی کی چار جھوڑیاں اس کے بدلے میں دے سکتی ہوں اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں دے سکتی لیکن اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی پھر گیا کوئی ٹماتا بیچنے والا تھا کوئی پٹاٹا بیچنے والا تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ قیمتی چیز ہے اس کے عوض میں کیا دوکے تو اس نے کہا کہ ایک کلو پٹاٹے دے سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں وہ ہیرہ لے کر مرید حضرت کے خدمت میں آیا اور آ کر کہ کہا کہ حضرت وہ میتھی والی نے چار جھوڑیاں کہی اور وہ بٹاٹے اور تماتے والوں نے ایک کلو بٹاٹے کہے اس سے زیادہ کچھ نہیں حضرت برابر اچھا دوسری طرف جھوہریوں کا بازار تھا موتی اوش کا حضرت نے فرمایا اب ذرا اس کو اس بازار میں لے جا اور اس کی قیمت معلوم کرنا دیکھ بیچنا مت صرف قیمت معلوم کرنا پہلے ہی دکان کے اوپر پہنچا کہ اس کو خریدنا چاہتے ہو وہ تو دیکھتے ہی کودا کہ اس ہیلے کو تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہو اور تیرے ہاتھ میں یہ آیا کہاں سے بتا اس کی کیا حضرت لے گا جوہری نے کہا کہ میں پچاس ہزار دوں گا کہا کہ نہیں کہا ایک لاکھ دوں گا کہا نہیں کہا ڈیلڑ لاکھ دوں گا کہا نہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا مرید اور آ کر کہ کہا کہ حضرت غضب ہو گیا غضب ہو گیا پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیلڑ لاکھ اور اگر میں راضی ہوتا تو اور اس سے زیادہ وہ کہتا حضرت غضب ہو گیا کمال کر دیا حضرت نے فرمایا پیارے بس تجھے سمجھانا مقصود تھا روزانہ میں تجھے کہتا تھا کہ دین کے ایک بات سن جو دنیا اور مافیہاں سے زیادہ قیمتی ہے تو تو گایا ایک جمار کے پاس جو چپل گانٹنے والا اور سینے والا اس کو کیا مناظبت دین ہاں یہ بات تو اس کے لئے ہو سکتی ہے جس کے دل کے اندر دین کی تہمیت ہو جو دین کو پہچانتا بھی ہو یہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں آپ حضرات کو سمجھائی جاتی ہیں یہ تو ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ کتنی قیمتی اور ہم ہوا کرتی ہیں تو حضرت نے گویا مرید کو پریکٹریکل دور پر سمجھا جواب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کتابہ میں واقعہ ملتا ہے یہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی گزرگے سے پوچھا کہ حضرت ایک مٹی کا ٹھپا اٹھا اور سور سے مارا اس کو تو جب لگا تو اس کو چھوٹ آئی یہاں چلانے لگا حضرت نے فرما کیوں چلانے رہا ہے تو مٹی سے بنا اور یہ بھی چیز مٹی کی بنا مٹی مٹی کو مارا کرتی ہے ہم اید کس کو سمجھتے ہیں نئے کپڑے لاؤ باپ نے نہیں لا کر کے دیئے تو صدقی پیڑیا رگڑی صدق کرتے کرتے باپ کے ناک میں دم لا دیا کہ جب تک اچھا لباس دی ہوگا وہاں تک ہماری عید کیسی ہوگی اچھے بوٹ نہیں ہوں گے وہاں تک عید کیسے ہوگی اچھے ٹوپی لی ہوگی وہاں تک عید کیسے ہوگی اچھا سویٹر نہیں ہوگا وہاں تک عید کیسی کتاب کہہ رہی ہے عید اُس شخص کی نہیں ہے جس نے نیا لباس استعمال کیا ہو اِنَّمَ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ عید تو اُس شخص کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے پر قرآن میں جو وعید بتلائی گئی ہے جس نے اس قرآنی وعید سے اپنی حفاظت کر لی ہو اپنے آپ کو بچا لی آؤ عید اُس کی ہے لَيْسَ لِعِيدُ لِمَنْ رَقِبَ الْمَطَایَا عید وہ شخص کی نہیں ہے جو بہترین سواری پر سوار ہوا ہو اچھی کار میں بیٹھوں اچھے کھوڑے پر بیٹھوں اچھی سواری کو استعمال کروں تاکہ آج عید کا دن معلوم ہو نہیں اِنَّمَ الْعِيدُ لِمَنْ تَرَقَ الْخَطَایَا عید تو اس شخص کی ہے جس نے پروردگار آلم کے دربار میں ندامت کے آنسو بہائے ہو اور آج تک کی جو غلط زندگی ہو اس سے صدق دل سے توبہ کر لی ہو کنہ ہو بچھوڑا ایسا آنا اللہ کو پسند ہے مرسل میں کہ جو تیہ کر کے آئے ہو کہ ابھی عید کی نماز پڑھ کر آنے پھر چلے کوئی شو کے اندر دیکھنے کی ابھی عید کی نماز پڑھ کر آنے آج ویڈیو کے اندر کونسا سینیما ہوگا آج کونسا دکھایا جائے گا کہ آج تو بہترین فلم آنے والی ویڈیو کے اندر اچھا تو کہ چلو عید کی نماز پڑھ کر آنے پہنے تو وہ سجدہ وزمین جو سجدہ کر دمز زمین ادا برامد کہ مارا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی اللہ مہدبان اسی کو تو چننا رہا ہے کہ جب زمین کے اوپر تُو نے ریاکاری کا سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز نکننے لگی کہ تُو نے ریاکاری کے سجدے سے میرے وجود کو بھی خراب کر کے لگ دیا مارا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ اسی کا ترجمہ ہے یہ فارسی کا ترجمہ تجھے ہی اس نماز سے کیا ملے گا جبکہ تیرے دل میں اللہ نہیں تیرے بزرگ کیا اچھے لباس پہن کر کے ایک دو نماز پڑھنے سے اچھا ہوتا ہے آدمی یاد رکھی جب تک ظاہر اور باطن کو شریعت متحرہ کے مطابق نہیں کرتا جس کو قرآن نے کہا اپنے ظاہر اور باطن کو جب تک درست نہیں کر لیتا وہاں تک یہ فلا اور فوج کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا اور وہاں تک یہ اچھائی کے مقام تک نہیں پہنسکتا تاقید اس لئے کر رہا ہوں کہ اس حتم کوتا ہی ہو رہی ہے اس لئے آپ کو دوبارہ کہا جاتا ہے توجہ دلانے کے لئے کہ پیانے اس کو سبھلیں اسلام اس جیس کا نام ہے اسلام دھو تین نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں معاف کرنا مجھے بات ذرا کڑوی ہے لیکن اس بات میں انشاءاللہ میرے لئے بھی فائدہ ہے اور کیا کہ وَقُلَّهُمَا لَيْسَنِ عِيدُ لِمَنْ رَقِبَ الْمَطَعَيَا عِيدُ اس کی نہیں ہے جو بہترین سواری پر سوار ہوا ہو إِلَّمَنْ إِنَّمَا لَيْدُ لِمَنْ تَرَقَ الْخَطَعَيَا اسلام مجسموں سے منع کرتا ہے اسلام ننگی تصویروں کے دیکھنے سے اور اپنی آنکھوں کو بگاڑنے سے منع کرتا ہے تو میں رک جانا ہوں گا یہ نہیں کہ مولوی صاحب یہ بھی چونکہ ایک عقص کا نام ہے آج کل چونکہ جہالت والا مسئلہ چل رہا ہے جیسے انسان چلتا ہے اور اس کا سایہ زمین کے اوپر پڑتا ہے اور مولوی صاحب سایہ کا دیکھنا جیسے حرام نہیں تو ایسے یہ ویڈیو کیسے اور جتنے فلمی ہیں انسان جب اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنے بناتا ہے تو شریعت کے احکامات کے اندر بھی کسی طریقے پر ہیرے ہوالے کرتا ہے لئیسا لعید لمن تبخر بنود عید اس کی نہیں ہے جو بہترین قسم کی خوشبو لگا کر آیا ہو عید خوشبو کا نام نہیں تو عید کس کا نام انما لعید لمن تاب ولا یود عید تو اس شخص کی ہے جس نے جس کے دن سے توبہ کر لی ہو اور پھر گناہ کی طرف کبھی نہ پلتا ہو توبہ اس کو کہتے ہیں ہم توبہ کس کو کہتے ہیں مالو میں اپنے گاروں کے اوپر تھپڑ مارنا ہے اس کو توبہ نے نماز پڑی اور سلام بھی رہا توبہ 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 ایسا نہیں کروں گا اور پھر جا کے وہ ہی کام کرنا گا اس کو توبہ نہیں کیتا دوستو توبہ چاہے اپنے رخصان کے اوپر تماشیں نہیں نہیں مارے لیکن جس بھرت کام کو کر رہا تھا اس کے کرنے پر شرمندگی لاحق ہو گئی اور شرمندگی کو ظاہر کیا کہ پروردکار عالم جو ہوتا تھا وہ غلط ہوتا تھا اور آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا اس کا نام ہے توبہ اور یاد رکھئے کوئی مومن جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے وہاں سے اب کون اٹھے مجمع کے اندر سے لوہے کے چنے چپانے والی باتیں ہیں پورے مجمع کے درمیان سے اٹھ جانا بس جس مجمع کے اندر وہ کنے گار بیٹھا تھا وہ دل ہی دل میں سمجھ گیا کہ ہاں پروردکار عالم کا اتاق میری وجہ سے نازل ہو آنے اس نے دل ہی دل میں رونا شروع کیا اور اے موسیٰ ہم اس بھیڑ کی دعا کو اس نیک شخص کے سمن میں قبول کریں گے کہ جس بھیڑ کو لے کر تم دعا کر رہے ہو اس میں ایک بندہ صدق دل سے توبہ کرنے والا چونکہ بیٹھا ہوا ہے اس لئے پورے مجمع کے دعا قبول کریں گے اور تمہاری دعا بھی قبول کریں گے اس کے سمنے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے دعا کرنے کے یوں اسرار کرنے لگے کہ پروردگار اب تو آپ بتا دیجئے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرنے والا بندہ کون ہے تاکہ میں بھی زیارت کروں وہ کون ہے حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے موسیٰ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں راز کی بات ہے تم کو ظاہر نہیں کروں جب گناہ کرتا تھا تک اس کے گناہوں پر ستاری کی میں نے اور پردہ ڈالا تو آج جبکہ صدق دل سے توبہ کر چکا ہے تو اپنے اس کے گناہ کو راز کر دوں پھاش کر دوں میں ایسے بخیل ہوگا ایسے بخیل ہے وہ ایک گام کے اندر ایک بخیل لہتا تھا جب بھی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تو وہ چھوٹا دیا جو جلتا تھا اس کے گھر میں تو اس کو بجا کر کے جاتا اور بی بی کو یوں سمجھا تھا کہ دیکھ تیرے لئے اصل اور اولا گھر کے اندر میں ہوں یہ دیئے سے نہیں میں ہوتا تو تم مجھے دیکھتی ہے اور جب میں عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرے بغیر تو اندھیرہ ہے تیرے گھر کے اندر تو پھر یہ چراک کا کیا فائدہ اس میں بجا کر کے جاتا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ تیل جلے نہیں اتنا بڑا بخیل ایک رول ایسا ہوا کہ دیئے کو بجھانا یہ بھول گیا پان نماز کے لئے چلا گئے مسجد کے قریب پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ آج تو میں نے بہت بڑا غلط کام کیا وہ دیئے کو بجھانا بھول گیا اور بجھائے بغیرہ تو جہاں سے اس کو یاد آیا تھا دیا وہاں سے یہ واپس پڑھتا اور آیا اپنے مکان میں آ کر کے دیکھا تو بیوی نے اس سے پہلے ہی دیئے کو بجھایا ہوا تھا کیونکہ بیوی بھی رہتے رہتے شوہر والی مزاج کی ہو جاتی ہے میہ بیوی اس لئے جوڑا کوئی ہوتا ہے کہ مزاج کے دونہ موافقت ہو سننا اور اگر کبھی موافقت نہ ہو تو پیدا کرنی پڑتی ہے یاد رکھو میہ بیوی تو یہ اور واقع ہے ملہ جیون رحمت اللہ علیہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملہ جیون کون ہے چہرے کے ذرا بد شکل تھے رنگ سیاہ تھا کچھ داپ تھے چہرے پر لیکن بیوی بڑی خوبصورت ملائی تھی اللہ تعالی تو یہ جب بھی نظر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے اور بیوی جب بھی نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی تو بڑی ناراض ہوتی تو یہ قرض اپنی بیوی کو لے کر سمجھانے بیٹھے کے دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے دو راستے ہیں سبر اور شکر مومن سبر کے راستے سے بھی جنت میں جا سکتا ہے اور مومن شکر کے راستے سے بھی جنت میں جا سکتا ہے اور الحمدللہ یہ دو راستے ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں میں تو جب تجھے دیکھتا ہوں تو اللہ کی نعمت یاد آتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے تو میں تو نعمت پر شکر کرتا ہوں تو میں شکر کے راستے سے جنت میں گیا اور دیکھ جب تُو نظر اٹھا کر کہ مجھے دیکھتی ہے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف پر مطاردہ سبر کا ہے تو تُو سبر والے روڑ سے جنت میں آ جائی اور میں شکر والے روڑ سے آ جاؤا یہ ایک موٹر وے ہے دوسرا لوکل لوڑ ہے دو روڑ ہوتے ہیں کسی جگہ جانے کہ مانچسٹر جانا یہ موٹر وے دوسرا لوکل لوڑ تو وہ بھی یوں سمجھانے لگے کہ تُو سبر کے راستے سے میں شکر کے راستے سے اور پھر دیکھ الحمدللہ جنت کے اندر پھر رہیں گے ہم سے رخصد ہو گیا رمضان ہمیں کچھ سبق دے کر کے گیا ہے سن لیجئے وہ سبق پیش کر دعا حضرات کے سامنے لازہ فرمائیں دل کے آئینے کو تنویر و جلا دے کے گیا دل کے آئینے کو تنویر و جلا دے کے گیا عشق کی آگ کو ہمہ کی ہوا دے کے گیا عشق کی آگ کو ہمہ کی ہوا دے کے گیا کتنی پرکیفو تھی رنگین یہ ماہولِ حیات کتنی پرکیفو تھی رنگین یہ ماہولِ حیات تیس دن تک ہمیں جنت کا مزا دیکھے گیا تیس دن تک ہمیں جنت کا مزا دیکھے گیا روح کو پاک کیا صاف کی قلب و جیگر اپنی منزل کا مسلمہ کو بتا دیکھے گیا اپنی منزل کا وہ منزل کونسی ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ روزے ہم نے اس سے فرض کیے ہیں تاکہ شریعت پر چلنے کا تمہارا مزا جن جائے تو رمضان یہ کہہ کر کے گیا کہ شریعت پر چلنے والا مزاج پیدا کر لو میں انشاءاللہ پھر آ جاؤں گا تم سے بھلا خیز کرنی اپنی منزل کا مسلمہ کو بتا دیکھے گیا بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسی کہتے ہیں دل کو احساس یتیموں کو ربا دیکھے گیا ہم بھی پھوکے رہے تب تو پتا تھا لگی یہ غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اللہ نے ہمیں رمضان میں بیمار نہیں رکھا اب آج کون بجیر ہے پکوڑے بھیجے گا شام کو وہ تو رمضان تھا تو افطاری کے وقت تا ہی ساری چیزیں دیکھیں اللہ بھی راضی اور دنیا کا مزہ رمضان کہنے لکھتے ہیں مزم کی شان تبکل کی زیہ صبر کا رنگ زندگی کو نئے انداز و عدا دے کے گیا کتنے دروازے تو پہلے ہی تھے وہاں اس کے لیے کتنے دروازوں پر خوشی ہو رہی تھی کہ رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے کتنے دروازوں پر حسرت کی صدا دیکھے گیا کتنے دروازوں سے رمضان ناراض ہو کر کے کہا ہے کہ غافل اللہ کے پاس سے میرے جیسا مہمان آیا اور تو نے اس کی قدر نہیں کی ایک روزہ نہیں رکھا تو نے روزہ نہیں رکھا تو نے تلاوی نہیں پڑھی تو نے رمضان کے اندر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑا تو نے رمضان کے اندر بھی ان تیمتی گھڑیوں کی قدر نہیں کی اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا صراط المستقیم صراط الذین امعنت علیہم غیر المقبوب علیہم و لا مالین یا اییہا اینا عرضن الامال لیعذب اللہ المنافقین و الزیتون و الظیتون و الظیتون و الظلسینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا لانسان با احنا من حاکمین با احنا من حاکمین اتقین الصائمین بالتاعت والاخلاص في الليالی والایام و روّع مراء الذاكرين بذکر الملیک الانان للمنان الكرام سبحان من جعل العید شعالا للإسلام ودصارا للانام وماعی للآفان والترائل الالوالید من قفرق البعید فعاد يوم العید ذو الارطان بالإعترام سبحان نذي ادار الفلق بقدرته وقتر الاشياء بحكمته وقرص موسیقی موسیقی